اتر پردیش راجنیتی میں پچاس ورشوں کی لمبی پاری کھیلنے والے اس مہارتی کے انگنت کسے ہیں اور انگنت کہانیاں ہیں پچاس ورش ہستے ہوئے گوجر جائے کسٹ بھی جنتاں نے میرے ہستے ہوئے بٹوائے میں اپنے کو بڑا صحبہ کے شانی سمجھتا ہوں اور اتحاد کی چیز ہے کہ میں نے اُس گریب بھارت کو بھی دیکھا جاناں دبائی تھی لپیلے کا پانی تھا سڑکتی نسل شاہ تھی اور آج اس مبارک بھارت کو بھی ہم نے لیکھا یہ دب آجادی کے بعد میں پیدا ہوا یہ بہت جادہ انتر نہیں تھا تو گلام بھارت کے بارے میں بھی جانا آجاد بھارت کے بارے میں بھی جانا اور اس سطح کے بھارت کے بارے بھی جانا میں تو کہہ سکتا ہوں پچاس برس میں اتنی بڑی سیکھ ہوئی جو کتابوں سے نہیں مل سکتی تھی ہمارے بارے میں جو ایک سوچ لوگوں کی ہے آپ لوگوں سے بات بھی کریں گے تو ہر وقت تیک ہی وقت بات کہہ گا کہ نرے جی نے دل جیتا ہے موٹوں کی راجنید دیں گری جات کی راجنید دیں گری نرے سگروال جیسا نیتا برلا ہی ہوتا ہے نرے سگروال راجنید کے پچاس برس اسی سال پورے کر رہے ہیں اور پورے دیش میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم ایسے نیتا ہوں گے جنہوں نے پچاس سال کا پبلک کا جو راجنیدک کیریئر ہے وہ پورا کیا ہو جس طریقے سے اتر پردیش میں ان کا قد ہے جس طریقے سے دیش میں ان کا قد ہے میں انہیں راجنید کے مہارتی کے طور پر دیکھتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مٹھان لیا اس کو پورا کر کے دکھایا انہوں نے اپنے پورے راجنیدک جیون میں اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا کبھی بھی آتم سنمان سے سمجھوتا نہیں کیا اور اتنا لمبا سفر میں سمجھتا ہوں اسی لئے ہو پایا کیونکہ انہوں نے ہردوئی سے اپنا پریوارک رشتہ جوڑا اور ایک پریوارک محول میں اپنے کارکڑتاؤں کا اپنے لوگوں کا ہردوئی کی جنتہ کی سیوہ کی ہے یہی کارن ہے کہ اتنا لمبا راجنیدک کریئر ان کا ہے اور آگے بھی چلتا جا رہا ہے ایک اٹوبر 1951 کو ہردوئی میں ایک مدھیم ویشی پریوار میں جن میں نریش اگروال کو راجنید کی ویراثت میں ملی ہے بابا شریف چھیدہ لال گپتا جی ہردوئی کے نہ کیول ایک پرتشتھک نیتا تھے بلکہ کانگریس سے سانسط بھی تھے اس وقت دیش اور پردیش میں کانگریس کا راج تھا اور نریش جی کے پتا شریف شریش چندر اگروال جی بھی کانگریس کے ٹکٹ پر ویدھائیت چنے گئے ایسے میں لوگ شریف شریش چندر جی کو پردیش کے منتری پریشد میں دیکھنا چاہ رہے تھے مگر راجنیتی کی کٹل چالوں کی وجہ سے وہ منتری پت کی شپت نہیں لے پائے اس وقت نریش جی راجنیتی سے دور اپنی وقالت میں بیست تھے اپنے پتا کے منتری پت کے قریب جا کر بھی منتری نہ بن پانے کی کسرک ان کے دل میں گھر تک نریش جی نے شپت لی کی میں سویم کو راجنیتی میں اس مقام تک لے جاؤں گا جہاں سے بینا میرے شاید کسی بھی سرکار کا منتری منڈل ادھورا ہوگا نریش جی اس سمیں کے یوث آئیکن سنجے گاندھی کی یوہ بریگیڈ میں شامل ہو گئے اور جلد ہی یوث کانگریس ہردوئی کے پریسیڈنٹ بنا دیئے گئے انیس سو اسی کے ویدھان سبح چناؤں میں نریش جی بھاری متوں سے ہردوئی سیٹ سے ویدھائیت چنے گئے نریش جی کے لیے ہردوئی کی گلیوں سے لے کر سکتہ کے شکھر تک گہرائی سے سمجھنے کا یہ پہلا بڑا موقع تھا اور اس موقع کا انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہردوئی کی جنتہ کی آواز بن کر سنجے گاندھی سے لے کر اندرہ گاندھی کے قریبی بنے اور ان کے ساتھ جیل بھی گئے نریش جی انیس سو ستانوے تک لگاتار کٹر کانگریسی بن کر ویدھان سبح میں ہردوئی کا پرتنی دھتو کرتے رہے مگر انیس سو ستانوے میں ہی انہوں نے اس وقت اترپردیش کی راجنیتی میں بھوچال لہ دیا جب کانگریس پارٹی کو توڑ کر اکھل بھارتیے لوگتانترک کانگریس کا گٹھن کر دیا جس کے بعد پردیش میں بھاجپا کی سرکار بنی اور کلیان سنگھ جی مکھے منتری بنے نریش جی نے کیبینٹ منتری کے روپ میں شپت کی سمائے اور راجنیتی کی اٹھا پٹک کے ساتھ پردیش میں مکھے منتری اور سرکاریں بدلتی رہے مگر منتری منڈل کا ایک چہرہ نریش اگروال کبھی نہیں بدلا سمائے کیسا بھی آیا مگر نریش جی نے اپنے سوا بھیمان اور ہردوئی کی جنتہ کے حیتوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا جب تک جس پارٹی اتھوہ نیتہ نے سممان دیا اس کا پورا ساتھ دیا اور جب لوگ اپنی چطرائی دکھانے لگے تو اس نیتہ اور پارٹی سے کنارہ کر دیا ورطمان میں نریش جی بھاجپا کے ایک کردہور نیتہ کی تحے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی اور گرہ منتری شریعامیت شاہ جی کے ساتھ مل کر جن سیوہ میں لگے ہوئے ہیں جبکہ آپ کے پتر نتین اگروال جی یوگی سرکار میں بطور منتری مہتوپورن بھومی کا نبھا رہے ہیں نریش اگروال جی جب تک ویدھائک رہے تب تک ویدھان سبھا میں اپنی آواز بلند کرتے رہے اور جب راج یہ سبھا پہنچے تو وہاں بھی پوری مکھرطہ سے اپنی بات رکھتے رہے پردھان منتری شریعامیت شریعامیت نریندر موڈی جی بھی کئی بار آپ کے بھاشنوں کی پرشنسہ کر چکے ہیں راج نیتی کی بسات پر ہر بار آپ کو سہ ملے یہ آوشک نہیں پڑے بڑے سورما تک اپنی مات کو نہیں بچا پائے ہیں مگر نریش شاگروال شاید پردیش کا ایک لوتا ایسا نام ہے جو کبھی ہارا نہیں ہے اپنی اردھشت کی اپاری میں آپ کو اندرہ گاندھی سے لے کر پردھان منتری آدھر نیئے شریف موڈی جی تک آٹھ پردھان منتریوں کے ساتھ کام کرنے کا سو بھاگ دی ملا آپ نے وشونات پردھان سنگھ جی سے لے کر ورطمان منتری ماننی یوگی آدھر تناتھ جی تک گیارہ منتریوں کا کارکال لکھا پچاس ورشوں کی اپنی لمبی راج نیتی کیاترہ میں نریش جی کو بہت سے کٹھارا گھات اور وشوات خات بھی نہیں ہے مگر اس سے یہ ٹوٹے نہیں اور نہ ہی کبھی کسی سے سمیتا کیا سمیہ کا انتظار کیا اور سمیہ آنے پر ایک ایک سے پورا حساب چکتا کیا میرا بردلے کی بھاونا ہوتا بھائی جس نے میرے پر کترشتی ڈالی میں نے اس پر بہار جنور کیا اوٹس میں چاہے مراندد جی رہے ہو چاہے مشنات پتاب سنگھ رہے ہو چاہے اور میں نام سب بھی نہیں دے چاہتا ہوں میں نے تو گیارہ بارہ چیف سوٹر کے ساتھ کام کیا میرے بارے میں جو امیج بنی ہوئی ہے وہ یہی بنی ہوئی ہے وہ ایک کسہ میں بہت اچھا سناتا ہوں نرسیمہ راو جی پردھانمانتی تھے کاغرے سدیر شیف تھے بیدے جارے تھے اگلے دینا سوا کا ٹکڑتے ہونا تھا مراندد جی اور جتین پرشاد جی بتا ہے ہونے تھا کہ کون ہو ہم جتین پرشاد جی کو چاہتے تھے رات میں نرسیمہ راو جی تے بڑی کوشش گر کے جارہا وہ جتین پرشاد جی کو مل گیا وہ میں نے پردھانمانتی تھے وہ بہت شبد کا ہے نرسیمہ راو جی کی نیور کی ستتہ کو یہ ہماری بات ان کو پروہوی ترہی ہے اگلے دینا سوا کا ٹکڑتے تھے بشاد جی کو مل گیا نریش جی کتنے بھی بیست کیوں نہ ہو مگر وہ اپنے پریوار کے لیے سمیں نکالنا نہیں بھولتے آج نریش اگروال جی کی گنتی راجنیتی کے سب سے انبھاوی نیتاؤں میں ہوتی ہے جب بھی یہ نام آتا ہے ہردوئی کا نام اپنے آپ آ جاتا ہے راجنیتی میں جیسے جیسے نریش جی کا رتبہ بڑھا ہے ویسے ویسے ہردوئی کی وکاس جاترہ بھی بڑھی ہے نریش جی کا اپنی ہردوئی سے آج بھی گہرا رشتہ ہے بلکل اسی طرح ہے جیسے ایک بیٹے کا رشتہ اپنی ماں سے ہوتا ہے کہا بھی جاتا ہے ہردوئی کا لار نریش اگروال ہردوئی جنپل کا وکاس جتنا نریش اگروال نے کیا ہے کہنے پچھا ہے جو بھی کہیں لیکن وہی ہے ہجاروں ساتھ نرگی سے اپنے بیلوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے چمن میں دل رکھا ہوتا ہے یہ ہردوئی کا سو بھاگ ہے کہ نریش اگروال نے اسے بکت ہمارے نیتا ہوئے جیسے کہ کائیڈیال ہوتا ہے لوگوں کے فلم انڈسٹری میں امیتاب جی ہیں ایسے ہم لوگ کے جلے میں نریش جی کی ایک شخصیت ہے جو ہمارے جلے پردیش اور دیش امیتو ویدیش تک میں ان کا نام ہے پہلے جاتے تھے سایت بہت سے لوگ ہردوئی اس کا نام نہیں جانتے تھے اب جانے پر جہاں پی لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ آپ ہردوئی کے رہنے والے ہیں تو بتاتے ہیں کہ نریش جی کا گھر پورے جنبت میں ہندو مسلم اکتہ کی تمثال ہے ہردوئی جنبت کے بکاس اور ترقی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے ہمیں ساتھ تیار رہے ہیں پانچ دشک میں لگ بھگ راجنیت کر رہا ہے لیکن کبھی اسفلتا کا مو نہیں دیکھا انہوں نے کبھی بھی ان کے دروازے سے کوئی مایوس نہیں لوٹا انہوں نے سب کی برابر سے مدد کی ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کچھ جنتا سے جنے ہوئے نیتا ہے ہر بیٹی سے ہر گھر سے سکھ دکھ میں ان کا جانا آنا ہر سوائے کوئی ہم لوگ کچھ کام اگر ہوتا ہے وہ ان سے پھون کر دیا اس کے بعد ان کی جمعہ داری ہے جتنا گریب طبقہ جتنا وہ چھوٹے بڑے کارکارتاؤں سمبان دیتے ہیں وہ ہی ان کی افلی پونجی ہے اور انہوں نے بہت دبے کچھلے لوگوں کو پر آج ملے لاکر کے بہت منوول بڑھایا اور پردیس اور پردیس میں پورا نام روسن کیا ہم لوگ ہمیشہ انہیں کے ساتھ ہیں چاہے وہ بیجے بی سے ہوں یا نردلی ہوں یا کسی پارٹی سے ہوں آج ہر یہاں کے بچہ آجز بننا ہے یہاں کے بچہ پر لکے تاپ کر رہا ہے یہ سب نیرے سوائے دیدن ہے اور نیرے سوائے گریبوں کے مسیحہ گیا جاتے ہیں ہر گاہ کوئی ڈنک سے جوڑا ہوا مینروڈ سے چھلکے بنوائی ہیں اور پیجل یوگنا بستہ کیے بہت اچھے کام نرے سوائے کیے ہیں اس نے کوئی دعای نہیں ہے ان کا تو شروع سے ایک اوٹ مانگنے کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ کرتا رہوں گا آپ کی سیوہ من میں نہیں کچھ کھوٹ ہے کنٹکوں کا تاج رکھ دو یہی میرا اوٹ ہے نرے جی کے پانچ دشکوں کے سفرنامے کو محض کچھ منٹوں میں کہہ پانا آسان نہیں ہے ہر دوئی کے اس لال اور راجنیتی کے چطر کھلاڑی کے اب تک کے سفرنامے پر آدھاری کے کتاب نرے شاگروال کے راجنیتی پچاس ورش محض پنوں پر شبدوں سے رچی انگنت آکرتیاں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے قصوے سے نکل کر اپنے راجنیتی کوشل سے ایک نیا آسمان بنانے والے عدھ ستارے کی بیانی ہے موسیقی